ساہز سروکار سارنپور میں پولیس کسٹڈی سے یوک سندگت حالت میں گائب پریجنوں نے پولیس پر لگایا ہتیا گارو لکھناوں میں تھک بھائی بہین کو پولیس نے کیا گرفتار پلاٹ دلانے کے نام پر کی تھی لاکھوں کی تھگی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتف دیش کی خبروں سے لوگ سبا چناؤ دوزار چوبیس کے مدن نظر بھاچپا جن جن تک اپنی پہنچ بڑھانے کے لیے نیا پریوک کرنے جا رہی ہے میسٹ کال سے سرسدہ ابھیان سفر رکھنے کے بعد پارٹی اب میسٹ کال سے مہا سمپرک ابھیان شروع کرنے جا رہی ہے اس کے تحت کارکرتہ گھر گھر جا کر لوگوں کو پرحان منتری نریند موڈی سرکار کے نو ورش کی اپلبگیوں کا پپتر دے کر پرتیگ مدداتا کے موبائل سے پارٹی کے ٹول فری نمبر پر میسٹ کال دیں گے گھر پر جا کر پریوار کے سرسدہوں کو موڈی سرکار کے کارکال میں راشتواز اور دھارمک مددوں پر ہوئے کاریوں کے بارے میں بتائیں گے ان کے موبائل سے ٹول فری نمبر پر کال کر ستیابت کریں گے کہ انہوں نے پریوار سے بات کی ہے پارٹی کے پتہ کاریوں نے بتائے کہ اس سے پارٹی کے پاس ڈاٹا سنکلیت ہوگا کتنے لوگوں تک اپلبگیوں تک پپتر پہنچ گیا ہے بسپا پرمک مائواتین نے کل وشیرز بیٹھک بلائی ہے اس بیٹھک میں لوگ سبا چناؤ دوہر چوبیس کے تیاریوں کو لے کر رن نیتی بنے گی بتا دیں کہ ناغرک نکاہ چناؤ میں ملی ہار کے بعد مائواتین نے کہا تھا کہ پارٹی سمائے آنے پر اس کا بدلہ ضرور لے گی بسپا سپریمو مائواتین نے ٹوٹ کر کہا کہ یوپی میں ستہ دھاری پارٹی تورہ جن ویرودی نیتیوں گلت کاری کلپوں آدھی کمیوں کا چناؤ پر پروہاو کم کرنے کے لیے سرکاری مشنری کا درپیوگ ان کا دیشپونٹ دمنکاری ویوہار اور دھرم کی رازنیتی سوارت کے لیے استعمال اتی گمبیر اور اتی چنتا جنک جو لوگتند کے لیے گھا تک ہیں ہم ان گھور جن ویرودی چناؤتیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے ٹپٹی سیم بجل سپاٹک نے اوریا جلے کے سواست محکمے پر بڑی کاروائی کی ہے جس کے تحت چنپت کے اپر مک چکستادکاری سسپینٹ کر دیا گیا بتا جا رہا ہے کہ ویوہا کی چھوی دھومیل کرنے کا کام کرنے لاپروہی کرنے میں یہ کاروائی کی گئی ہے وہیں سواست منتری کی بڑی کاروائی سے سواست محکمے میں ہلکم پمچ گیا ہے یو پی میں گہر کانون گتویدیوں کو روکنے کے لیے پردیس کے سیم یوگی نے کڑے ندیج جاری کی ہیں چھوٹے اور بڑے شہروں میں بڑھتی رکشوں کی سمسیان کو دیکھتے ہوئے یو پی سرکار نے کڑے ندیج دیئے ہیں پردیس میں سنچاریت اویڈ ٹیکسی سٹینڈ کو لے کر سرکار کے سکت تیور دیکھنے کو مل رہے ہیں سیم یوگی نے ٹویٹ کر اویڈ اسٹینڈ کو لے کر ندیج جاری کیے انہوں نے اس طریقے سے اویڈ ٹیکسی بس اسٹینڈ اور رکشہ اسٹینڈ کو تدکال روپ سے بند کرنے کے ندیج جاری کیے ہیں ایسے میں عام جنتہ کو جام سے نجات دلانے کے لیے سیم آفیس کی اور سے ادکاریوں کو ندیج بھی جاری کر دی گئے ہیں اس کے ساتھی ساتھ ٹیکداروں کو ٹیکسی اسٹینڈ اور رکشہ اسٹینڈ کے لیے الگ سے اسطحان دینے کی بات بھی کہی گئی ہے سماجوادی پارٹی میڈیا سیل سے ایک بار پھر یوگی سرکار پر نشانہ سادھا گیا ہے پارٹی نے کے میڈیا سیل سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس کے کلاف گازی آباد میں تھانہ سہیب آباد میں مقدمہ درج کیا گیا بتا دیں کہ گازی آباد پولیس نے ایک لسٹ جاری کی ہے اس لسٹ جلے کے اندر اسپیکٹر اور سب اسپیکٹر کے تبادلوں کی ہے لسٹ میں کل آٹھ اسپیکٹر اور دو سب اسپیکٹر تھے اس لسٹ کے انصار چھے تھانہ پروباری بدلے گئے تھے وہ ٹویٹ میں پولیس ٹرانسفر میں جاتی کو لے کر سوال اٹھائے گیا جس کے بعد بھاچپاہ کارکرتاؤں نے معاملے میں سہیب آباد تھانے میں سماجی سوارد بگارنے اور آئی ٹی ایکٹ کی دھاراؤں میں افائیت درج کرائی یہ سماجوادی ٹیوٹر ہینڈل ہے سماجوادی ٹیوٹر سیل کے نام سے جنہوں نے ہمارے ماننے مکھے منتری جی کے ہو چھوی کو دھومل کرنے کی کوشش کی ہے جس میں جاتی بات کو بھڑکانے کا کام کیا ہے ابھی چھے تھانہ پرواری سہیب آباد اور گاجے باد میں ٹرانسفر ہوئے ہیں جس میں انہوں نے بولا کہ تھاکروں کو ملائی دی ہے جبکہ اس میں تین جات ہے ایک یادو ہے ایک قرمی ہے اور دو تھاکر ہے تو اس جاتی کو بھڑکانے کے لیے میں نے اس پہ افائی ار درج کرائی سہیب آباد تھانے میں میں نے افائی ار درج کرائی بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندری چناؤ سمیتی نے اتر پریش میں ہونے والے اگامی ویدان پرشت کے اپ چناؤں کے لیے دو ناموں کی گوشنا کی ہے بی جے پی نے پدم سین چودری اور مانویند سنگھ کو امیدوار بنایا ہے بتا دیں کہ ویدان پرشت کے اپ چناؤں کی عدی سوچنا جاری ہو گئی ہے نامانکن کے لیے انتیمتی تھی 18 مائی ہے وہیں 29 مائی کو ماددان ہے اس کے بعد ہی نتیجے گوشت کی جائیں گے لکنوں میں وکاس پرادی کرن نے جان کی پرم چھت میں ابھیان چلا کر دو نرمالہ دھن کامپلیکس ہیل کر دی ہیں جہاں پرادی کرن سے انومتی کے بینا چوری چھپیں نرمال کرا جا رہا تھا وہیں جون پانچ کے انترگر جونل عدکاری سردہ چودری کے نردیش پر ابھیان چلا الڈے کی ٹیم پولیس بل کے ساتھ کرسی روڈ پہنچی جہاں انٹریگل یونیورسٹیٹی کے پیچھے گرام بھیخا مہو میں قریب دو ہزار ور فٹ میں ایک کامپلیکس کا نرمال بلڈر محمد عبداللہ اور ان دوارہ ہوتے ہوئے پائے گیا جو بھوتل تک بنایا جا رہا تھا جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ نرمال کا مانچتر سوئی کرتی نہیں ہے جس پر کامپلیکس سیل کر دیا گیا الڈے کے اپادش کے اندردیش پر پرورتہ اندل جون پانچ کی ٹیم نے یہ کاروائی کی ہے اویٹ کامپلیکس کو کیا گیا سیل الڈے کی بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے جس میں اویٹ کامپلیکس بنایا جا رہا تھا اور اس میں مانچتر بھی پاس نہیں تھا جانچ میں یہ چیز سامنے آئے کہ بینا مانچتر پاس کرائے بلڈر عبداللہ اور انہی لوگ وہاں پہ بھوتل تک کا نرمال کرائے رہے تھے جس کا اس انگیان ملیتے ہوئے الڈے نے کاروائی کی اور اس نرمال کو روک دیا راستی جانچ ایجنسی نے چھے راجیوں ہریانہ پنجاب راجستان اتر پردیش اترہ خند اور مدر پردیش میں آتنگ کی نشیلے پردارتوں کے تذکروں کے گجھوڑ کے معاملے میں سو سے ادھیک سستانوں پر چھاپے ماری کی ہے آتنگواد روڈی ایجنسی کے نے راجی پولیس بلوں کے ساتھ مل کر پرسروں اور سندگ سے جڑے انستانوں پر چھاپے ماری کر این آئی اے کی چھاپے ماری ابھی بھی جاری ہے بتا دیں کی پچھلے سال 2022 میں اسے لے کر معاملہ درج کرائے گیا تھا اسی کو لے کر دیج بھر میں چھاپے ماری کی جاری ہے وہاں لکھناوں کے گھومٹی نگر وستار میں بھی این آئی اے کی ٹیم تلاش کر رہی ہے یو پی کے مدرسہ بوٹ کی پرکشاں شروع ہو چکی ہیں پرکشاں دو پالیوں میں عوجت کرائی جا رہی ہیں مدرسہ پرکشاں کا سمیں تین گھنٹے کا ہوگا پہلی پالی کی پرکشاں صبح آٹھ سے لے کر گیارہ بجے تک ہو چکی ہوگی جبکہ دوسری پالی کی پرکشاں دو پہل دو بجے سے شروع ہوگی اور پانچ بے تک چلے گی یو پی مدرسہ بوٹ کی پرکشاں شروع ہو چکی ہیں دو پالیوں میں یہ پرکشاں کرائی جائیں گی جس کو لے کر یو پی مدرسہ بوٹ پوری طرح سے مشتہد نظر آ رہا ہے دو پالیوں میں یہ پرکشاں کری جائیں گی جیسے آپ کو بتا دیں کہ دو پہل کی پرکشاں دو بجے سے لے کر پانچ بے تک چلے گی اور جو صبح کی پرکشاہ ہوگی وہ آٹھ بجے سے گیار رب تک چلے گی یہ پرکشاہیں دو پالیوں میں چلے گی یوپی مدرسہ بوٹ کی پرکشاہیں شروع ہو چکیں جس کے تیارے بھی یوپی مدرسہ بوٹ پوئی طرح سے مستحد نظر آ رہا ہے گھنڈا میں پولیس کسٹڈی میں یوکی موت کے معاملے میں ایک دروگہ سہی دو کانسٹیبل ننمت کر دی گئے ہیں بتا جا رہا ہے کہ ابیوکت راج کمار کی پولیس حراست میں زریلہ پداد پینے کے بعد موت ہو گئی وہیں اس سے پہلے بھی پولیس اگرکشاہ میں ہوئی تھی اروپی کی موت ہو چکی ہے وہیں اروپی کی موت کے بعد پولیس سوالوں کے گھیرے میں نظر آ رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے پوری بات بتاہ آج ہمارے بیش سے ہمارے بیش کے ادوکٹہ ساتھی رہے سریجاج کمار حراستہ دی ان کے اوپر کچھ پرساسن دوار مکرمہ قائم کرائے گیا تھا جو جو ریشل کسٹری میں تھے جہا لاپروہی بڑھتی گئی سرکشہ میں ان کے کہ ان کو ایک اس کی جانچ کا ویسے ہے پوچھ اصریے جانچ کا ویسے ہے کیسے ان کو ہارپیک یا ایسٹ پینے کا پلایا گیا کہ یہ جانچ کا ویسے ہے جو کی اتنی بڑی چھوک لاپروہی یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو معاملہ تھا کہیں نہ کہیں اس میں بڑے بڑے علیکاری بھی فاس رہے تھے اور بتائیے کیا ہے معاملہ پوری بات بتائیے اس میں عاملہ کی جو schautالہ کے پرکھر تھے اس میں این کو پہلی آٹھو کی جو کارک ملک کے ساتھ چننا چلنا چلنا چاہاں اور آج سویو کی کوئی ستھراہ ہوئی ڈاکر بہت بہت بیان سکتہ کہ بچائے نہیں جا سکتہ اس شمد میں ڈیلی کاروائی کی جا رہی ہے ابنکرامہ بھرادی آدھو کا کاروائی کی جا رہی ہے ان کو جب حراست میں لیا گیا تھا تو انہوں نے کیا پی لیا تھا جلاس طال میں ایک پلس کسٹیڈی میں جیل سے آئے کہلی کی مرد ہو گئی ہے کیا ماملہ ہے اور ابھی ادھوکتہ آئے تھے آکے چیپر میں کیا آئے ابھی ابھی میرے سنگیان میں آیا جو ادھوکتہ لوگ آئے تھے کہ کسی ادھوکتہ کی پلس کسٹیڈی میں یا جیل میں ڈیٹھ ہو گئی ہے اس کی باڈی کا جلدی سے جلدی پوستمارٹم کروا دیا تو میں نے ایک ٹیم گٹھت کی ہے جس میں فارنسک ایکسپرٹ اور دو ڈاکٹر سوڈ لے کے کہ اس کا نیامانوسار ایک ویڈیو گرافی پوستمارٹم کروا دیا جائے اور جلدی سے جلدی کروا دیا جائے ہم نے کہا یہ بھی تھا کہ گرمی کا موسم ہے سہرانپور میں پولس کسٹیڈی میں ایک یوک سندگ دھالت میں گائب ہو گیا گائب ہوئے یوک کے پرجنوں نے تھانے میں جم کر ہنگامہ کٹا بتا دیں کہ پرجنوں نے پولس پر ہتیا کاروپ لگایا ہے پولس کا کہنا ہے کہ یوک نے تھانے سے فرار ہو کر گنگ نہر میں چھرانگ لگا دی وہیں پرجنوں نے تھانے میں گمشدگی کی ریپورٹ درج کر آئی وہیں پیڑی پرجنوں کی شکایت پر اچھ ادھکاری نے چپی ساتھ ہوئی ہوئی ہے تھانا گاغ لہڑی چھیتر کے گاؤں ملی کا ماملہ ہے پورا پرجنوں نے پولس پر ہتیا کاروپ لگایا ہے پولس کسٹیڈی میں ایک یوک کے بھاگنے کے بعد گنگ نہر میں چھرانگ لگانے کا یہ ماملہ سامنے آیا ہے جس میں پرجنوں کا کہنا ہے کہ یوک نے خودکشی نہ کریے بلکہ پولس والوں کے دوارہ ہی اس یوک کی ہتیا کا پریاس ہوا ہے پولس نے ہتیا کے معاملے میں وانچھت ایک آروپی کو چالیس سال بعد آخر کار گرفتار کر ہی لیا معاملہ کھیرہ گھر تھانا چھت کا ہے چالیس سال پہلے انیس سو بیاسی میں سال کے بچے کی ہتیا ہوئی تھی بچے کی لارش گاؤں کے باغ میں ملی تھی چالیس سال سے بچے کا آروپی فرار چللا تھا انیس سو بیاسی میں فرار ابیوکتو پر ہتیا کا مقدمہ درج ہوا تھا دلی میں نام بدل کر ہتیا راج مستری کا کام کر رہا تھا آگرہ کھیڑا گھر تھانا کمشریٹ چھت کا پورا معاملہ بتایا جا رہی ہے اس قبر ہمارے ساتھ آگرہ سے جیشان احمد جو چکے ہیں جیشان چالیس سال بعد ایک آروپی پکڑا گیا اور اس پر کاروائی ہوئی ہے چالیس سال پہلے ہتیا کے ایک جن میں فرار چللا تھا کیا پورا معاملہ ہے اور آخر اس کی پکڑ کیسے ہو پائی دیکھیں بالکل میں آپ کو بتا دوں تھانا کھیڑا گھر پولیس کا ایک یہ بڑا گھڑ برک ہے حالانکہ چالیس سال پہلے ایک معصوم یوپی کا اپارن کر اس کی اتیا کر دی تھی اس کے بعد پولیس لگتار پریاد کر رہی تھی پولیس نے دلی میں جو آروپی دلی میں نام بدل کر رہ رہا تھا لیکن پولیس نے اس کو چالیس سال کے بعد گرفتار کیا ہے انیس سو بیاسی میں اس نے آگرہ میں ایک معصوم بچھی کی اتیا کی تھی پولیس کا بڑا گھڑ برک ہے پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے جی 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 شان آخر یہ پرادی سنگان میں کیسے آیا اس کی تفتیش کیسے ہو پائی پولیس کے دورہ دیکھیں میں بلکل آپ کو بتا دوں انیس سو بیاسی میں آگرہ میں کھیڑا گھر میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا کاروپی نے یوپی کا اپاہن کیا اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی کھیڑا گھر میں اس کا مقدمہ انیس سو بیاسی میں درج ہوا تھا اس کے بعد لگتار پولیس پریاد کر رہی تھی حالانکہ جو آروپی ہے بلی میں نام بدل کا کار پینٹر کا کام کر رہا تھا پولیس کو چیک ان کے دوران سکھ ہوا پولیس نے بلی گئی اور وہاں سے اس کو گرفتار کر آگرہ لے آئی اور اس کے خلاف سخت کارروائی اب کی جا رہی ہے جی شان چال سال پہلے ہتیا روپی نہیں اس بچے کی ہتیا کری تھی اور اتنے لمبے انترال کے بعد یہ اپرادی پکڑا گیا اس پہ پریجنوں کا کیا کہنا ہے وہ کتنے کچھ ہی جاہید کر رہے ہیں بلکل میں آپ کو بتا دوں یہ انیس سو بیاسی کا معاملہ ہے انیس سو بیاسی سے تقریباً چالی سال سے پریجن یہ مانگ کر رہے تھے کہ جو آروپی ہے اس کی گرفتاری کی جائے اور اس پہ خلاف سکتے سر سکت کارروائی کی جائے لگتا چالی سال سے پریجن پولیس کے چکر گار رہے تھے لیکن پولیس نے اچھا گھڑوڑ کیا اس آروپی کو گرفتار کیا ہے کہہ سکتا ہے آگرہ پولیس کا بڑا گھڑوڑ کہے گے جسان اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد رائے بریلی میں جمناپور چورائے کے نکٹ انہنتد بائیک اور بولیرو وہان میں ٹکر ہو گئی ہے جس کے بعد بائیک سواردو بھائیک گھائل ہو گئے پیجنوں نے آنن فانن میں انہیں علاج کیلئے سی ایسی میں بھرتی کرایا ہے وہیں بولیرو وہان چالک کی پٹائی کرنے کی بات بھی سامنے آئی ہے کتوال بالیندو گوتم نے بتایا کہ معاملہ سنگیار میں ہے گھٹنا میں کسی طرح کے کوئی بھی ہتاہت نہیں ہوا ہے تحریر ملنے پر جانچ کروا کر آوشک کاروائی کی جائے گی ڈلماو جا رہے تھے کہاں سے انٹی بی سی سے ساواری بلٹھائی تھے گاڑی میں گاڑی میں ساواری بلٹھائی تھے بہرات بھائی نے دوست لوگ ساواری بھائی نے دوست لوگ بھائی نے دوست لوگ کیا ہوا سامنے سے موٹر سائیکل آگے سامنے سے نہیں روڈ ٹراس کیا موٹر سائیکل کہاں پہ جمنا پہ چورہہ کے آگے اور وہاں پہ جب بیت روڈ پہ کراس کر رہے لکنوں کے تھک بھائی بہن انوپ سنگھ اور اچنا سنگھ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتا جا رہا ہے کہ دونوں بھائی بہن ایلپیڈا ہومس پرائیویٹ لیمٹیٹ کے ایجنٹ بن کر تھگی کرتے تھے پیڈیت نے پلار دلانے کے نام پر لاکھوں کی تھگی کی تھی اور رکم واپس مانگنے پر ان ایجنٹوں کے ساتھ مل کر پیڈیت کو دھمکایا بھی تھا فیلال پیڈیت کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا جس کے بعد تھک بھائی بہن کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دے تھک بھائی بہنوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے یہ پلار دلانے کے نام پر تھگی کرتے تھے اس کے بعد جب پیسہ واپس مانگا جاتا تھا تو اپنے ساتھیوں ساتھ مل کے اموک ویکٹیوں کو دھمکانے کا پریاس بھی کرتے تھے جس میں یہ دونوں بھائی بہن پکڑ لیے گئے ہیں اور ان کے خلاف آگے کی کروائی کی جا رہی ہے چندولی جنپر کے چکر گھٹا تھانا کے انترگہ سونوار گاؤں میں سندیت پرشتیوں میں ایک ویورتہ کی موت ہو گئی ہے میتکا کے پتا نے سوسوال پکڑ کے لوگوں پر دہج کے قارن ہتیا کاروپ لگایا ہے پتا دیں کہ میتکا کے پتا محمد آیوب نے بتایا کہ سوسوال پکڑ کے لوگ ان کی بیٹی سے دہج کے لیے ہمیشہ پریشان کرتے رہتے تھے اور اسی کے چلتے انہوں نے اس کی ہتیا کر دی ہے میتکا کے پتا نے پولیس کے سوسولالی جنو پر کروائی کی مانگ کی ہے موسیقی سماتتہ آجید چندولی سے جڑ چکے ہیں سندگ پرستیتیوں میں ویوائیتہ کی موت ہوئی ہے مائک پکش نے سسوالی پکشوں پر ہتیا کا عاروپ لگایا ہے اور برابر یہ بھی عاروپ لگایا ہے کہ برابر بیٹی سے دہج کے لیے مانگ گیا جاتا تھا جس کے نہ ہونے پر اس کی ہتیا کر دی گئی ہے یہ پورا معاملہ کیا ہے اور اس تک کیا کاروائی ہوئی ہے بھی تک جی وہیں آپ کو بتا دے کہ اس سمبرد میں پولیس میں سندگی پرچی میں موت ہوئے ہوئے ہیں اس سندگی میں پولیس موقع پہنچی اور ساکو خبجوں میں لے گا پوشٹ مارٹن کی لیپیت دے گئے گئے اور مائک پچھے لوگوں کے حساب سے تحریر دے دیا گیا اور پولیس ابھی چھاندین میں جھوٹی ہے جی آروپیوں کو جو سسوالی پکشوں پر عاروپ لگایا ہے کیا ان کو ابھی اس پر گرفتار کیا گیا ہے سسوالی پچھ کے جو آروپ جو لگا رہا ہے اس کو اس کو حساب سے مطلب کی تحریر دے دیا گیا اس خانے پر ابھی چھاندین پوشٹ مارٹن کی ریپورٹ آتی ہے وہ حساب سے پولیس اس پر اکرن لے گئے جی ہے جی جی اس خبر پر جنکائی دینے کے لیے آپ کا دھنے بار میرٹ کے نوچندی دھانا چھت کے سیکٹر چھے میں دمپتی کی ہتیاں سے ہرگم مچ گیا صبح علاقے میں یہ سوچنا جیسے ہی پتا چلا ویسی آگ کی طرح فیل گئی لوگوں کے ہوش فاکتہ ہو گئے بتایا گیا کہ قریب پیتالیس سال کی ممتہ اور پچاس سال کے پرموت کی کسی نے دھاردار ہتیار سے گلہ دیت کر ہتیا کر دی تھی دونوں کو شب بیڈرو میں خون سے لطپت ملے پتہ ہم درش پولیس کو ایسا لگا کہ کسی نے گھر میں ہی آنے کے بعد ان دونوں کی ہتیا کر دی اور اس کو گھٹنا کو انجام دیا ہے کیونکہ گھر پر کوئی بھی سمان ایسا نہیں پڑات ہوا جسے لوٹ کی اشنگ کا ظاہر ہو سکے فیلال پولیس نے معاملے کی جان شروع کر دی آپ کو بتا دیں کہ ڈبل مڈر کا یہ معاملہ سنگیان میں آیا جہاں پہ دو پتی پتنی کے گلہ دیت کر ہتیا کر دی گئی تھی اس ہتیا میں پولیس کے دورہ یہ خلاصہ بھی ہو چکا ہے جس میں ان کا ہی بیٹا ماں باپ کا ہتیارہ نکلا لکھناو میں بچوں سے بھری سکول بس بزلی کے تار گر گیا جس سے بچے درشت میں چیکنے لگے وہیں اسثانی لوگوں نے بچوں کو بس سے بہا نکالا وہیں بس کی چپٹ میں آ کر بزلی کا پول بھی ٹوٹ کر گر گیا بتا دیں کہ یہ خاصہ بکیٹی کے ایس آر گلوبل بس کے ساتھ ہوا ہے بتا جا رہا ہے کہ بس ڈائیور کی لاپروائی سے تار ٹوٹا پوری گھٹنا سری نگر کوتوالی کے مسکان پی سیو کے پاس کی بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں ڈائیور کی لاپروائی سے ایک خاصہ ہوتے بتا جس سے پول ٹکرانے سے تار ٹوٹ کر بچوں کے بس میں گرا جس سے وہاں چیک پکان بچ گئی اور بڑی مشکل سے رہاگیروں نے بچوں کو اس بس سے باہر نکالا جس سے بچے سرکشت ہیں یہ لاپروائی اسکول بس کی طرف سے سامنے آئی ہے سار گلوبر اسکول کی یہ بس بتائی جا رہی ہے جس میں بچے اسکول بس سے جا رہے تھے اسکول بس پہ تار بجلی کا گرا لاپروائی اس بس چالک کی تھی جس سے ہو پول سے ٹکرایا جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں بس کے اوپر تار گرا ہوا ہے اسکول بس پہ گرا ہے یہ بجلی کا تار فیلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار ساروکا